ایک دن ہم چیزیں خریدتے ہیں اور اگلے ہی دن ہم ان کو بدلوانے کے لیے جاتے ہیں عام طور پر کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر جا کے وہ چیز پسند نہیں آیا یا آرٹیکل پسند نہیں آیا یا پھر اسے ملتی جلتی بھی کوئی چیز آلریڈی موجود تھی تیسری ریزن ہو سکتی ہے کہ سائز میں فرق ہو تو آج کا جو یہ دن ہے یہ ہے جی شاپنگ کا دن اور آج ہم شاپنگ کرنے والے ہیں میرے تینوں بچوں کے لیے گرمیوں کی شاپنگ ہم ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں روز روز مارکیٹ ایک تو جایا نہیں جاتا گرمی کے موسم میں دوسرا چیز میں برکت نہیں ہوتی وہ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ اگر روز روز کریانے کی دکان سے جا کے چیزیں اپنے لیے گھر کے راشن خریدے اور آپ دوسری طرف پورے مہینے کا راشن ایک ساتھ خرید لیں دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے اور بڑی برکت ہوتی ہے جب آپ ایک ساتھ کوئی چیز خرید لاتے ہیں آپ کو خود کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میرا اب کیا لیمٹس ہیں میری میں نے کس طرح سے آگے چلنا ہے اور کیا چیز ہے جو آنے والی ہے تو میں بچوں کی دیکھ کے آ چکی ہوں ان کی کبر میں کون کون سے کپڑے جو ہیں وہ ریپلیس ہونے والے ہیں مجھے پتا ہے کہ بیسک کچھ کلرز جو بچوں کے ہوتے ہیں وہ ہر صورت آنے والے ہوتے ہیں لڑکوں میں بلو کلر بہت آئیوہ ہوتا ہے یلو کیونکہ سمر کا کلر ہے اس لیے آئیوہ ہوتا ہے پھر تھنڈے تھنڈے سے جو لیمن کلر ہوتے ہیں نیوی بلو ہے رائل بلو ہے وائٹ کلر کے جو کپڑے ہیں یہ آئیوے ہوتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے میں جو ہے بیسک جو کلرز ہیں وہ ضرور ہر صورت رکھوں ان میں وائٹ شامل ہے اس میں بلیک ہے اس میں ربا کے لیے پنک دراب کے لیے اور راہب کے لیے بلو کلر ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلو کلر کا ڈریس میں نے اس کا عید کے لیے بھی خریدتا ہے میں گھر جا کے آپ کو پوری شاپنگ بھی دکھاؤں گی یہاں ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ جس دن گاہک خریدنے کے لیے جاتا ہے دکان پہ اس دن گاہک بڑا تگڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جب سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک روب ہوتا ہے جس دن ہم چیز کو بدلوانے جاتے ہیں اس دن جی جو دکاندار ہوتا ہے اس کا روب ہوتا ہے اس کا دب دبا ہوتا ہے اور ہم تھوڑی سی بھیگے بلیورنے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہمیں چیز بدل کے دے گا یا نہیں دے گا اس معاملے میں میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتی ہوں کہ میں کبھی بھی لائف میں اب تک میرے بچہ جو بڑا والا ہے وہ نو سال کا ہو چکا ہے اور وہ پیدا ہوئے تب سے میں منی مائنر سے شاپنگ کر رہی ہوں آج کل میں نے برینڈز بھی کچھ بدلے ہیں وہ بھی پاکستانی برینڈ ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے لیکن منی مائنرز کی یہ بہت اچھی اور پوزیٹیو بات ہے ان کا سٹاف آپ کو کبھی کسی چیز کے لیے نو نہیں کہے گا ہم آئے ہوئے ہیں ایمپوریم مال میں شاپنگ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ ایک ہارٹ پوائنٹ بتاؤں گی اس کا یہ جگہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ جو بریج ہے ایمپوریم مال کے اندر کیونکہ یہاں مال مطلب گراؤن فلور سے لے کے ٹاپ فلور تک سارا ویزیبل ہوتا ہے آپ پورے مال کو یہاں سے کھڑے ہوکے پوری رونکیں جو اس کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ والا جو پوائنٹ ہے ان کا سب سے بیسٹ لگتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے میں بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لائی مجھے آلریڈی ان کے سائزز کا آئیڈیا ہوتا ہے خاص طور سے جو مینی مائنر سے پہلی پہلی میں شاپنگ کر لیتی ہوں اسی کو ہی میں از ای سامپل اپنے ساتھ رکھتی ہوں کہ میں نے اب نیکس جو ہے اسی سائز کی اکارڈنگ بچوں کی شاپنگ کرنی ہے کیونکہ وہ بہت ایج اپروپریئٹ ہوتے ہیں ابھی ہم فرس ٹائم ان فور ایور ایک برینڈ جو ہے ون بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے لیکن میں اس دوڑ میں بہت پیچھے ہوں میں نے اس کو کبھی ٹرائی نہیں کیا تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں میں اتنی خوش ہوئی وہاں جا کے مجھے اتنی کوئی ان کی شاپنگ جو ہے وہاں کی مجھے پسند آئے ان کا سٹف ان کے کلرز اور اس کے علاوہ جینز میں جو پیٹرن تھے وہ بھی مجھے بہت پسند آئے اس ویڈیو کے اوپر کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ سوال کیا تھے اس سے پہلے یہ تھنڈا کی ایف سی کھا لیتے ہیں جی ہاں ایمپوریم میں یہ میرا دوسرا یا تیسرا تجربہ ہے کہ انہوں نے مجھے تھنڈا کی ایف سی ہمیشہ پکڑایا یہ جی ہے ہمارا شاپنگ کا دوسرا دن اور میری بیٹی میرے ساتھ آئی وی ہے اور یہ دن ہے چیزیں بدلوانے کا دن کیونکہ بچوں کو جو سائزز میں نے پہنائے تو لینٹھ میں تو وہ پورے تھے لیکن وہ ماشاءاللہ میرے بچے صحت مند ہیں تو اس وجہ سے ان کو فٹنگ کا تھوڑا ایشو تھا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری مائنس پہ میں گئی اور انہوں نے پڑے کھلے دل کے ساتھ مجھے آفر کیا البتہ ان کے پاس جہاں جہاں جو سٹاک موجود نہیں تھا انہوں نے مجھے دوسرا سٹور بھی ریفر کیا ساتھ ہی کہ یہ فلانی جگہ پہ اویلیبل ہے آپ وہاں سے جا کے چینج کروا سکتی ہیں تو کوشش یہ تھی کہ چھوٹو کے راہب کے اور دوراب بابا کے جو ہیں ایک جیسے ہی کپڑے آج ہیں آلموسٹ تو جن جن کلرز کا ہمیں لگا کے دونوں کے لینے چاہیے وہ تو ہم نے لے لیا اور جو کچھ سائزز اویلیبل نہیں تھے وہ ہم نے آرٹیکلز بھی چینج کیے تو ابھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اب اس ویڈیو کا ذکر کرتی ہوں جس میں کہ میں شاپنگ بیکز اپنے لے کے آ رہی تھی وہاں پہ میری ٹائم لائن کے اوپر جب میں نے اپنی انسٹرگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو پوسٹ کی وہاں کس نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ پلیز آپ یہ مت دکھائیں کیونکہ اسے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور میرا جواب ان کو یہ تھا کہ اگر لڑائی ہی کرنی ہو تو پھر تو وجہ کوئی بھی بن سکتی ہے یعنی کہ اگر میں اپنے گھر میں صاف صفائی کرتے ہوئے کی ویڈیو لگا دوں یا ایک بلکل ہی چمکتے دمکتے ایک صاف گھر کی یا ایون میں اسے میک اپ کر کے بیٹھ ہوں اور اپنی اس کی ویڈیو بناوں تو اگر لڑائی پڑنی ہے تو وہ اس وجہ سے بھی پڑ سکتی ہے کہ جس طرح یہ سسٹر نے اپنا گھر صاف کیا ہوئے تم اس طرح سے اپنا گھر کیوں نہیں صاف کرتی ہو یا پھر جس طرح عام طور پر کچھ مرد ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بگمات ہیں سجی سمری رہیں اور وہ گھر واپس آئی ہے تو ان کو تھکی وی ہاری وی اسی بیوی ملی ہے جو کمپلینٹ کر رہی ہے اور وہ تو پھر کسی کی بھی مثال دے سکتا ہے کہ وہ تو سجی سمری رہتی ہے اور تم اس طرح سے کیوں نہیں یہاں میں آپ کو اپنا ایک ریل لائف ایکسپینس شیئر کرتی ہوں ہوا کچھ اس طرح کہ میں اور میرے ہزبند عید کی شاپنگ کے لیے لاسٹ یئر گئے ہوئے تھے ایک برینڈ کے اوپر ہی اور وہاں پہ میں نے ایک بھائی صاحب کو دیکھا جو تقریبا ہر ایک کپل کو روک کے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ والا ڈریس صحیح رہے گا یا پھر یہ والا ڈریس صحیح رہے گا اور انہوں نے اسی طرح سے ہمیں بھی روکا وہاں پہ اور روک کے جی پوچھا کہ یہ والا ڈریس اچھا ہے یا یہ والا اس وقت میں نے اپنی چوائس ان کو بتا دی اور میرے ہزبند نے بھی بولا کہ جی یہ جس طرح سے کہہ رہی ہے یہ ہی زیادہ اچھا ہے اس وقت انہوں نے جو اپنی لائف کا ایکسپینس میرے ساتھ سریعام شیئر کیا میں وہ سن کے حیران رہ گئے اور اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں نے بھی انیلائز کرنا ہے کہ ہم عام طور پر مسائل اپنے لئے کریئٹ کرتے ہیں یا پھر دوسروں کے لئے انہوں نے بتایا کہ جی میں ہر مہینے تقریباً لاکھ سے ڈیر لاکھ کی شاپنگ اپنی بیوی کو کرواتا ہوں کپڑوں کی اور وہ میرے سے آج تک راضی نہیں ہوئی تو اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر جن عورتوں کو لگتا ہے کہ شاپنگ سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرف ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو اتنی بڑی بڑی آفرز پیسوں کی مل رہی ہوتی ہیں کپڑوں کی مل رہی ہوتی ہیں تو وہ تب بھی اپنے گھروں میں خوش نہیں ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان بھائی صاحب کی بات میں کیسے تک سچائے تھی تو یہ ڈیپینڈ ہمارے اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بہت پوزیٹیو بات ہے جو میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیئنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ بچوں کی ایک ساتھ چاہے جہاں سے مرزی آپ شاپنگ کریں کوئی برینڈ کی بات نہیں ہے اگر برینڈ کو لیا جائے تو پھر میں تو پاکستانی برینڈ بچوں کو پہناتی ہوں میں تو انٹرنیشنل نہیں پہنایا پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کوئی اپنے بچوں کو کیا سہولیات دے رہا ہوگا کوئی کسی طرح کی سہولیات دے رہا ہوگا اس میں آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جو ٹپس آن ٹرکس کی بات ہو رہی ہے صرف آپ اس پہ فوکسٹ رہیں کہ میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا ہے کہ بچوں کے لیے میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ پیور کارٹن میں ہوں اب آپ اگر لوکل مارکیٹ سے بھی جا کے کپڑے خریدتے ہیں نا تو آپ کو وہ سستے نہیں ملتے جتنا مہنگائے کا دور چل رہا ہے دوسرا آپ کو کالٹی پہ بہت کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچوں کو کپڑے نہیں پہنائیں گے کپڑے تو پہنانے ہیں مجبوری ہے دنیا داری ہے تو لیکن کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ اگر عمل کر لیں تو اس سے آپ کی زندگی سکھی ہو سکتی ہے میں بچوں کو پیور کارٹن کے کپڑے پہنانا پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ بچوں کے لیے بیسٹ ہے دوسرا میں نے بہت اچھے اچھی آفر سے فائدہ اٹھایا ہے آج کل بچوں کے ساتھ ساتھ بڑھوں کے سارے برینڈز پہ ہی آفرز لگیمی ہیں تو میں نے ان میں سے کوئی بھی چیز فل پرائس پہ نہیں لی ہے نیو آرائیولز میں سے غلطی سے ایک کوئی شورٹس راہب کے آگے تھے جب میں نے بل میں دیکھا میں نے کہا آپ اس کو ریٹرن کر لیں میں نے وہ واپس کر دیا اور منی مائنر سے جتنے بھی میں نے کپڑے اٹھایا ہیں میں نے ٹوئنٹی پرسنٹ آف والے بھی نہیں تھرٹی پرسنٹ آف والے لی ہیں ون برینڈ کی اگر میں بات کروں تو میں نے ٹوئنٹی پرسنٹ آف والے اور ٹوئنٹی پرسنٹ آف والے جو کپڑے تھے وہ اٹھایا ہیں تو آپ اگر لوکل مارکیٹ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو پیسے تقریباً ایک جتنے ہی جا پڑتے ہیں البتہ ہم عام طور پر گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑی دکان ہے تو اندر بتا نہیں کس طرح کے چیزیں پڑی ہوگی بڑی ہی مہنگی ہوگی وہ میری رینج میں نہیں ہے نہیں یہ ہر کسی کی ہی رینج میں ہے اور بلکہ بہت ریزنیبل ہے اگر آپ بچوں کو پاکستانی برینڈز اس طرح سے پہناتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں کہ ان میں سے کچھ ایک جو کپڑے ہیں دو تین سوٹ وہ میں عید کے لیے بھی رکھتا ہوں گی کیونکہ میں نے ایک ساتھی ساری شاپنگ کر لی اور میں مہینے بعد دیر مہینے بعد جو عید ہے اس کے لیے میں دوبارہ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دراب اور راہب کے جہاں جہاں پہ مجھے پاسیبل ہوا وہ میں نے کپڑے ایک جیسے ہی لیے ہیں ایسی سیم شرٹ ابھی میں نے راہب کی بھی آپ کو دکھائی ہیں یہ دراب کی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے دراب کے لیے کچھ لانج ویئر ٹراؤزرز بھی خریدتے ہیں یہ نیچے سے الاسٹک لگا کے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں بڑا ہی پیارا اس کا سٹائل تھا ملٹی پاکٹ والا اور یہ بھی بہت ریزنیبل پرائز میں مجھے ملے ہیں یہ فلیٹ 50% آف پہ ملے ہیں اور جو جینز میں نے ون برینڈ کی آپ کو دکھائی ہیں وہ بھی تقریباً 21-22 کی جینز تھی جو مجھے 50% آف پہ ملی ہے تو مطلب میری تونہ چاندی ہی ہو گئی وہاں جا کے اور یہ میں نے کیونکہ فرس ٹائم میں نے ٹرائے کیا تھا برینڈ تو میں شور نہیں تھی تو جب تک آپ جاتے نہیں ہیں انٹر نہیں ہوتے شاپ میں چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں بہت کرٹیکلی چیک نہیں کرتے اور تب تک آپ دور کھڑے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے البتہ میری مائنر سے خریدی ہوئی جو کچھ پینٹس تھی ان کی ویسٹ کم تھی بچوں کو لنٹھ میں پوری تھی وہ تو مجھے اگلے دن جا کے بدلوانی پڑھی وہ اور مجھے سے جس طرح سے میں الاسٹیکیٹڈ اوپر سے ویسٹ والا پارٹ چاہ رہی تھی کہ وہ بچے کو ایجسٹ ہو جاتا ہے بچہ گرسیت مند بھی ہو اس طرح سے کوئی جینز کی پینٹ آویلیبل نہیں تھی تو مجھے جینز کی ساری پینٹس دے کے اس کے بدلے کچھ اور اٹھانا پڑ گیا تو اب پینٹس کی کمی ہے کافی کیونکہ دوراب جو ہے وہ شورٹس بالکل نہیں پہنتا ہے اس کی عادت نہیں ہے نہ ہی ربا کی عادت ہے شورٹس پہننے کی تو راہ بابا بھی چھوٹے ہیں ان کو ہم شورٹس پہنا دیتے ہیں بڑے بچوں کی عادت نہیں ہے ربا کی پینٹس سمیل گئیں اب دوراب کی پینٹس پھر میں نے کسی نہ کسی برینڈ کا ویٹ کرنا ہے کہ جب آفر لگی گی وہاں اچھی سی ورائیٹی پڑی ہوگی پینٹس کی تو میں وہاں سے جا کے اٹھا لوں گی ابھی آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں صرف گھر کے لڑکوں کی شاپنگ اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی اور ربا جانی کی بھی شاپنگ دکھاؤں گی یہ بلیک کلر ہے لیکن کیونکہ کیمرہ میں موبائل فون میں بلیک کلر بلیک نہیں آتا تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈاک براؤن ہے لیکن یہ پیور بلیک کلر کی شورٹ ہے اور یہ دونوں ہی شرٹس دونوں بھائیوں کی ایک جیسی مل گئیں یہ ون برینڈ سے میں نے خرید دی ہیں اور اگر شرٹس کی ایوریج میں پرائس کی آپ سے بات کروں تو ایک شرٹس جو تقریباً پندرہ سو کی تھی وہ ففٹی پرسنٹ آف کے بعد مجھے ساڑھے ساتھ سو میں ملی اور ساڑھے ساتھ سو میں کوئی شرٹ اس طرح سے برینڈ کے ملنا پیور کارٹن میں ملنا اور اچھے سے سٹائل میں ملنا یہ تو بلکل ہی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ لوکل مارکیر سے جا کے اس طرح کا کوئی کام کر سکیں یہ جو میں آپ کو جنس کی پینٹ دکھا رہی ہوں بہت ہی سموت اس کا ٹیکسچر ہے کارٹن ہے بڑا ہی ایزی بریزی سا یہ ہے اور اس کی ایکچل پرائس جو ہے وہ تقریباً اکیس بائیس ہو تھی اور مجھے ففٹی پرسنٹ آف پر ملی ہے تو یہ گیارہ ساڑھے گیارہ سو کی ملی ہے اور اس طرح سے اتنی اچھی اور سٹائلیش پینٹر لوکل مارکیر سے اس پرائس میں ملنا ناممکن ہے بلکل مینی مائنس کی بھی شرٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری میں نے راؤنڈ نیک والی لی ہیں کیونکہ پولو شرٹس یا کالر والی شرٹس بچے نہیں پہنتے اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں بندہ اتنا بیزار آیا وہ ہوتا ہے کہ بڑا بندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ایسا کوئی کپڑا ہو جو آنکمفرٹیبل ہو تو بچوں کے ساتھ تو آپ زبدستی ویسے بھی نہیں کر سکتے تو وہ والی جو شرٹس ہیں راؤنڈ نیک والی ان کی بھی تقریبا پرائس رینج جو ہے تیرہ ساڑھے تیرہ سو تھی اور تھرٹی پیسنٹ آف کے بعد وہ مجھے ملی ہیں تقریبا ایک ہزار یا ایک ہزار پچاس میں تو نوٹ بیڈ ایٹ آل اور البتہ ان کی جو تھوڑی فارمل والی شرٹس ہیں اور پولو نیک والی شرٹس ہیں ان کی پرائس تھوڑی اس راؤنڈ نیک والی سے تھوڑی زیادہ تھی آپ اندازہ لگا لنے کہ تھرٹی پیسنٹ ان پر بھی آف تھا تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے آپ کو کس طرح کی چیز چاہیے اور آپ نے جا کے آفر سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس سب میں کچھ ایک برینڈز نے پھر وہی گندہ کام پکڑا ہوئے ہیں ان لوگوں نے کیا ہوا یہ ہے کہ چار ہزار والی چیز کو آٹھ ہزار پرائس لکھ کے کیونکہ پرائس ٹیک تو ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور اس کو پھر ففٹی پیسنٹ آف پر لگایا ہے جی چار ہزار کا اتنا بے وکوف گاہک نہیں ہے برینڈز والو صدر جاؤ تم لوگ اس طرح کے گندے کام کرنے چھوڑ دو گاہک بہت سمجھدار ہو چکا ہے اور اپنی ہارڈرنڈ منی جو ہے اپنے اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو اس طرح کسی بھی چیز پر غلط فیصلہ کر کے زائر نہیں کرے گا تو یہ تھی جی آج کی شاپنگ اور میں نے آپ کو تقریب رہی ساری چیزیں دکھا دی ہیں اس میں چھوٹے بابا کے بھی سائزز تھے اس میں بڑے بھائی کے بھی اس کے سائزز ہیں کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سائزز میں بھی وہی سیم شرٹیں پڑی ہیں جو کچھ بڑے سائز میں پڑی ہیں اور کچھ ایک آرٹیکلز ہیں جو ڈیفرنٹ بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اگلی شاپنگ بھی دکھاؤں گی جس میں کہ خواتین کی وہ شاپنگ ہوگی میری اور میری بیٹی کی شاپنگ ہوگی اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں بائی بائی